ناظرین یہ دیکھیں ملک محمد اسلم صاحب اپنے گھر سے یہ کام کر رہے ہیں پانچ پانچ کلو کے یہ تھیلیاں بنا کے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کو فارم فیل کر کے ان کو دیتے ہیں روز کے یہ سینکڑوں لوگوں کو یہ مستفید کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ آٹے کے چھٹ چھٹے تھیلے بنا کے اپنے گھر سے ابھی دیں گے یہ لوگوں کا فارم بھی فیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ حق دار ہے اس کو دے رہے ہیں ملک اسلم صاحب کی یہ کاوش اور ان کے ساتھ ان کے معاونت میں سید امداد حسین شاہ بخاری صاحب یہ دونوں لوگ یہ حالہ کے ٹانگوں سے معذور ہیں لیکن گھر میں بیٹھ کے عمام الناس کی خدمت کرنے کے لئے یہ بیٹھے ہیں کیونکہ جو آج مہنگائی کا یہ عالم ہے یہ حکومت وقت کی سوچ تھی لیکن یہ محمد اسلم صاحب کی اپنی ذاتی سوچ و اپنی ذاتی پاکٹ سے یہ کام کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ملک اسلم صاحب یہ ایک بہت اچھا کردار آپ ادا کر رہے ہیں حکومت وقت کو سمجھانے کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے لیول پہ یہ کام کرتے ہیں کیا انہوں حکومت بالا کو بھی یہ ایسے کام اقدام کرنے جائیں ایسی پلیسی برانچ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں سر؟ یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے حکومت کو تھوڑا ہر آدمی جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے وہ سارے وہ ہی یہ کام کرے کوئی گورنمنٹ پر کوئی فارد نہیں ہے کہ وہ کرے گورنمنٹ تو آپس میں لگی ہوئی ہے وہ اگر وہ کر نہیں کرتے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ملے کی ستا پر کریں گلیوں کی ستا پر کریں اس طریقے کر کے لوگوں کو کریں وہ لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون ہوں نے قریب آدمی ہے کون کاروباری آدمی ہے جو فقیروں کے بیس میں چلتا کرتا ہے یہ لوگوں کو چاہیے کہ ہر مخیر حضرات اپنے آقام اگر اس کو ٹائم دینا پڑتے ہیں وہ اپنا سوڑا سر بھائی خرد کر کے اپنے ملے کی ستا پر کرے لوگوں کو کرے گلیوں میں دیکھے اڑوس پڑوس میں دیکھے کہ وہ غریب آدمی ہیں کوئی ان کو بلا کے کہے کہ بھائی یہ چیز میرے پاس ہے یہ لے جاؤ اللہ تعالی جو تو فیک ہو چاہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھلہ کھلو بھائی خرد کر کے کہا اپنا نامڑا ہے چپ کر کے ان کو کہے کہ یہ میرا بھائی یہ چیز لے جاؤ اللہ تعالی کرے میرے پاس یہی گنجات ہے یہ بھی معذر کا کیا کرے آپ زیادہ پر سوڑا کریں جو خود میرے پاس ہے یہ قبول کریں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں یہ اللہ تعالی آپ کے لئے یہ توشہ آخرت بن رہا ہے جو آپ اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے یہ جو دعاؤں کے لئے یہ خزینہ آپ کٹھا کر رہے ہیں ملک اسلام صاحب یہ بتائیں کہ حکومتِ آلہ نے حکومتِ وقت نے حکامِ بالا نے تو یہ رمضان و مبارک کی حد تک کی تین تھیلوں کا مفت آٹے کی تقسیم کے اوپر جو بھی وہ پالیسی بھی ناکام ہو گئے لوگوں کو حق دار کو حق دار ہی جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے یہ تو رمضان و مبارک ہے اس کے بعد کیا پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صرف آپ بھی رمضان و مبارک کی حد تک کرتے ہیں میں تو پیچھے چھ سال سے دیکھ رہا ہوں آپ یہ ایسے کام کر رہے ہیں آگے بھی آپ یہ کنٹینیو